اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمیل افتغوری سابق ای ڈی اسٹینڈر ڈیولپنٹ ڈیس ایمیشن پنجاب ہیلتھ کے کمیشن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل ہیلتھ کے اسٹیبلشمنٹ آج کا جو موضوع ہے ویلوگ کا وہ میں نے پنجاب ہیلتھ کے کمیشن کی ویب سائٹ دیکھی اس میں کچھ جوبز جو ہیں وہ جو انمس کی ہوئی ہیں یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اور ان جوبز میں صرف ایک پوسٹ ایسی ہے جس پہ جو ہومیپیٹس ڈگری ہولڈر ہے یا طبیب ڈگری ہولڈر ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے وہ ہے مینجر امپلیمنٹیشن کی جو پوسٹ ہے وہ اور یہ پوسٹ ہوگی راولپنڈی میں ملتان میں گجنوالا میں بہاولپور میں اور سلگودہ میں یہاں یہ پوسٹ ہوگی اس پہ جو بی ای ایم ایس ٹیب سے ٹیب کی ڈگری ہولڈر ہیں وہ اور بی ایچ ایم ایس جو ہومپیٹسک ڈگری ہولڈر ہیں وہ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ جتنی اور واقعی جتنی بھی پوسٹ ہیں وہ وہ ساری تمام کے تمام جو ہے وہ دوسری میڈیکل گریجویٹس کے لیے ہیں اور یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ میری گزارش ہے اس میں کہ دیکھیں پنجاب ہیلک کیر کمیشن میں جو لوگ ریجسٹرڈ ہیں پنجاب ہیلک کیر کمیشن کے ساتھ سیونٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ان میں طبیب اور ہومپیٹس جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں باقی تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ دوسری ہیلک کیر اسٹیپنشمنٹ جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں اور اس سیونٹی پرسنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے صرف ایک تیب کا نمائندہ جو ہے وہ اس وقت پنجاب ہیلک کیر کمیشن میں موجود ہے اور میں دیکھیں چلے میں آپ کو ایک جو ان کی ریپورٹ ہے دوہزار انیس کی میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کٹیگری 3 کے جو ہیلک کیر اسٹیپنشمنٹ ہیں وہ کتنی جو ہے وہ ان ہیلک کیر اسٹیپنشمنٹ سے کتنے لوگوں نے لائسنس ریگولر جو ہے وہ حاصل کیا تو دوہزار تیرہ سے دوہزار انیس تک جن لوگوں نے جو کٹیگری 3 کے آؤٹڑوٹ جو شو بچ لاتے ہیں ان میں جو ریگولر لائسنس حاصل کیا ٹوٹل سات ہزار تین سو اٹھانوے لوگوں ان میں سات ہزار تین سو اٹھانوے ہیلک کیر اسٹیپنشمنٹ سے اب ان میں سات ہزار تین سو اٹھانوے میں سے چھ ہزار آٹھ سو پچاسی ہیلک کیر اسٹیپنشمنٹ جو ہیں وہ ہکماں اور ہومیپیتھ کی ہیں وہ ہومیپیتھک کلینکس ہیں اور مطابع اور جی پی کلینکس جو ہیں وہ ان تیرہ سے لے کے انیس دوہزار انیس تک چھ سالوں میں ایک سو نو جی پی کلینکس جو ہیں وہ ٹوٹل انہوں نے لائسنس حاصل کیا ہے اب آپ یہ دیکھیں اچھا اور یہ دیکھیں کہ جو یہ نائنٹی سیمن پرسنٹ ریگولر لائسنس بنتا ہے یہ جو ہومیپیتھ کو اور طبیب نے جو حاصل کیا یہ نائنٹی سیمن پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ بنتے ہیں اب ان نائنٹی سیمن پرسنٹ لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے صرف ایک واحد پرسنٹ اسسسٹنٹ ڈریکٹر تیب جو ہے وہ موجود ہے اور وہ بھی سٹیٹر ڈیولپمنٹ ڈیسیمنیشن کے انتر جو موجود ہیں باقی شعبوں میں جو ہے وہ ٹب کی اور مپیتھی کی کوئی نمائندگی موجود نہیں ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ دوہزار تیرہ سے دوہزار انیس تک چھ سالوں میں جن ڈینٹل کلینکس نے لائسنس حاصل کیا ہے ان کی تعداد ہے چار ٹوٹل چار ڈینٹل کلینکس ہیں جو دوہزار انیس تک ان کی ریپورٹ کے مطابق پی اے سی کی ریپورٹ کے مطابق انہوں نے لائسنس حاصل کیا ہے اور ان چار لوگوں کے لیے آٹھ سے دس ڈینٹل سرچنٹ جو ہے وہ پنجاب ہیل کر کمیشن کے امپلائی تو یہ نائنصافی ہے یا نہیں ہے یہ ان دونوں شعبوں کے ساتھ جو ہے نائنصافی بہت عرصے سے اور گورنمنٹ کے تو تقریباً تمام شعبوں میں جو ہے وہ چل رہی ہے اصل میں وجہ یہ ہے کہ ان گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر کچھ لوگ ان شعبوں کو اوپر جاتا ہوا جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے اور وہ ان کو انکراج نہیں کرتے اور ڈسکراج کرتے ہیں اس کا نتیجہ دیکھ لیں آپ کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ پوسٹ تھیں بہت کافی ساری بیاس کی تھیں اور اتبا کی پوسٹ تھیں وہ ساری کی ساری جو ان میں سے جو لوگ ڈیٹائر ہوتا جا رہے ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ان کی رزمت آپ دیکھیں کہ جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کے اندر پوری ایک منسٹری ہے منسٹری آف آئیوش کے نام سے ہے اس منسٹری میں کیا ڈیل ہوتا ہے سارا آلٹرنیٹیو سسٹم ڈیل ہوتا ہے اس میں اومپیتی ڈیل ہوتی ہے اس میں آئیرویتک ڈیل ہوتی ہے اس میں یونانی ڈیل ہوتی ہے اس میں سندھا ڈیل ہوتا ہے اس میں یہ سارے طریقہ علاج جو ہیں وہ ڈیل ہوتے ہیں اور پھر وہ گورنمنٹ ان کے سپورٹ کرتی ہے اور وہ لوگ ان شعبوں کی عدویات بنا کر اور وہ پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ذرہ مہا پادلک کماتے ہیں ہمارے ہم کیا ہمارے ہم فیڈل گورنمنٹ میں ایک پوست ہے اسسٹن ڈریکٹر ہوتیوں کی گریڈ 17 میں اور ایک پوست ہے اسسٹن ڈریکٹرٹیو کی گریڈ 17 میں اور یہ دونوں جب وہاں سے ریٹائر ہو گئے تو ان کی پوست پہ ان کے لوگ جو ہیں وہ اپائنمنٹ نہیں کر رہی گورنمنٹ نہیں کرتی اور ان کی جگہ ان پوست پہ جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں ان کو اللہ لگایا ہوا ہے آج بھی میں اس کی ٹپ کی جو جو اسیسٹنٹ ایکٹر کی پوسٹ ہے اس پر ایک لئی ڈاکٹر جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اسی طرح سے یہاں پہ جو ہے ڈیریکٹر ہون پیتھی ریٹائر ہو گیا ایڈیشنل ڈیریکٹر ٹپ جو ہے اس کو ریٹائر ہوئے سات آٹھ سال ہو گئے تو اس کے بعد اس کی پوسٹ بھی ختم کر دی اور ڈیریکٹر ہون پیتھی کی پوسٹ پہ آج تک رو نے کوئی پرسن کوئی جس کو اپائنٹ ہی نہیں کیا تو یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو نہیں چاہتے کہ یہ یہ شوکے جو ہیں وہ ترقی کریں لیکن یہ زیادتی ہے اگر آپ دیکھیں ایکٹ کے مطابق جو پاکستان کے جو دیکھیں گناہیس طریقہ ہائی علاج ہیں وہ تین ہیں ایک ایلوپیتک سسٹم میڈیسن ہے ایک یونانی سسٹم میڈیسن ہے اور ایک ہومیپیتک سسٹم میڈیسن ہے یہ کانونی طور پر ریکنائز ہیں اور ان شوکوں کو بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کا خیال کریں اور ان کو انکرد کریں اب تو اس میں گریجویشن ہو رہی ہے ٹپ میں بھی گریجویشن ہو رہی ہے ڈگری کورسز موجود ہیں میری گزارش ہے میں پنجاب ہیلک کے کمیشن کے جو بورڈ آف کمیشنرز ہیں ان کے خاص طور پر جو چیئرمن ہیں جسٹس صاحب میں ان سے ریپیس کرتا ہوں کہ یہ جن جگہوں پہ جن جگہوں پہ ریکوائرڈ کوالیفیکیشن ایم بی پی ایس اور بی ڈی ایس یا فارم ڈی ہے اس میں ساتھ آپ اس کو بھی ایڈ کر دیں بی ای ایم ایس کو اور بی ای ایچ ایم ایس کو ہے یہ بھی وہ سکسٹین ایئر ایڈکیشن ہے تو ان کو بھی اگر آپ کو شامل کر لیں گے تو یہ امصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں گے اور ان کمیونٹی کی جو دہینہ مانگ رہی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی ان کی نمائندگی جو ہے وہ ہو جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ جن شعبوں میں ان کی نمائندگی ضروری ہے وہ دیکھیں ریجسٹریشن اینڈ لائسنسنگ سیکشن میں جو ہے وہ ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر اس کا ٹپ کا اور ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر جو ہے وہ ہمپیتھی کا ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ بتا سکے کہ کانون کیا ہیں اور کس طرح سے لیکن جب ہمپیتھی کا نمائندہ جب موجود نہیں تھا اس سے پہلے جو ہے وہ کمیشن جو ہے وہ ایسے لوگوں کو بھی ریجسٹر کر رہا تھا جن کو پجاب جن کو کانسل کی ریجسٹریشن ہی نہیں ملی تھی ایسے لوگ بھی ریجسٹر کر لیے تھے کمیشن نے اور پھر کمیشن ایسے لوگوں کو ریجسٹر نہیں کر رہا تھا جن کے بعد ڈپلومہ نہیں تھا صرف ریجسٹریشن تھی ان کو ریج سکتے ہیں تو یہ چیزیں یہ چیزیں جب وہ ریلیونٹ پرسن کو اپائنٹ کیا اس نے جو ہے وہ چیزیں بتائیں تو تفیر وہ کمیشن نے ان کو ٹھیک کیا تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پورے کمیشن میں جو ہے وہ ایک طب کا نمائندہ ہے کون بتائے گا کہ اومیتی کیا ہے کون بتائے گا کہ طب کیا ہے تو دیکھیں اس میں انٹی کویکری میں بھی اس کو اپائنٹ کر سکتے ہیں آپ دیگری ہولڈرز کو cousin enforcement میں آپ کو اپائنٹ کر سکتے ہیں آپ اس میں جو سرویریں ہیں اس کے لئے بھی انسیکشن کے لئے بھی آپ اس کو اpt کر سکتے ہیں اس کو ڈیوٹی ڈیریکٹر کے طور پر اپائنٹ کر سکتے ہیں آپ منیجر کے طور پر اپائنٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کمیشن کے چیئرمنٹ صاحب سے جسٹس صاحب سے گزارش ہے کہ اس کو دیکھیں اور ان کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کریں ان کی ایڈوکیشن بلکل ایم بی بی ایس کے برابر ہے تمام وہی ریفرنس بکس پڑھتے ہیں وہی سلیبس ہے ان کا جو ایم بی بی ایس کا اناٹمی فیزیالوجی پیثالوجی وہ تمام سبجکٹس جو ہیں وہ ایم بی 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 ایس والے پڑھتے ہیں صرف یہ اپنے سبجکٹس جو ہیں وہ وہ اضافی پڑھتے ہیں ہیں وہ پہتی کی فلاشفی پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جو والے پہتے ہیں وہ یہ صرف سبجکس س سبجکس لیا ہیں وہ انہیں کے مسابی ہیں تو میری گزارش ہے کہ ان کو بھی کچھ کریں اور میری نیشنل کانسپ آر میرے اور نیشنل قانسپ آر تیب کے ڈیب آپ افتیار ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے ان لوگوں کے حق کے لیے جو آواز اٹھائیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل انجسٹس ہے کہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے صرف ایک آت ایک شخص اور جو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہیلتھ کے اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے جو وہ ہے وہ سیکروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ موجود ہیں تو یہ میری نظر میں جو ہے امتیازی صلوق ہے اور اس کو انصاف کے تقاضے یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ حدود کرنا چاہیے اور بلکل کر سکتے ہیں قانون کے اندر جو ہے وہ اس کی گنجائش موجود ہے تو آج کا ویلوگ ہم اسی پر ختم کرتے ہیں آئندہ ویلوگ تک مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے عید کے رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ